بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کوسچن سمجھیں گے کہ اگر ہمارے پاس کوسچن میں اس طرح کہا جائے کہ what will be the selling price کے selling price ملوم کرنی ہے if cost price is 120 اور جو cost price ہے وہ given ہو اور ساتھ انہوں نے کیا بتایا ہو gain gain سے مراد ہے profit تو profit کتنے جی 35% ہے اور جو cost price ہے وہ 120 ہے اور پھر ہی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ selling price ملوم کریں تو اس کا جو فارمولہ وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ selling price یہ برابر ہوتی ہے 100 divided by 100 اور اس جگہ پر ہم نے لکھ دینا ہوتا ہے cost price کے ساتھ multiply کرنا اور یہاں پر لکھتے ہیں plus gain اگر ہے تو gain percent لکھ دیں profit ہے تو profit percent لکھ دیں تو اس وعال میں gain تھا اس لئے ہم اس جگہ پر gain percent لکھ دیتے ہیں جی سے مراد ہے gain percent اب جو sale price ہے وہ برابر ہو جائے گی hundred plus 35 اور اس کو ہم نے divide کرنا ہے one hundred پر اور اس کو ہم multiply کر دیں گے one twenty کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آ جائے گا کہ one thirty five divided by hundred اور اس کو ہم نے multiply کر دیں نا one twenty کے ساتھ تو اب اس کی cutting کر لیں ایک zero ادھر cancel ہو جائے گا پھر اس کو ہم two کے table پر cut کرتے ہیں اس جگہ پر two five are ten اور two six are twelve تو اب one thirty five کو آپ نے five کے اوپر divide کر دینا ہے مسئلہ نا اب آپ یہ one thirty five اور five کی cutting کریں اور اس کے بعد اس کو six سے آپ نے multiply کر دینا ہے اس کو five کے اوپر cut کر کے پھر آپ نے six سے multiply کرنا ہے جو answer آئے گا وہ اس جگہ پر آپ نے لکھ دینا ہے تو آگے بعد سیمپل سی multiplication ہے وہ آپ نے خود کر لینی ہے اچھا اب اس کے بعد جو اس سے next question ہے اس question میں وہ یہ کہہ رہے ہیں the mean proportion آپ نے mean proportion نکالنا ہے کس کا دو ہمارے پاس رقمیں ہیں ایک 49 ہے اور ایک 81 ہے 49 اور 81 کا mean proportion ملوم کریں تو اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے scale root کے اندر ان دونوں رقموں کو لکھ کر multiply کرنا ہے یعنی کہ scale root کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے 49 اور multiply 81 تو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس کیا آجائے گا mean proportion جو ہے نا وہ نکل آئے گا اب اس کو ہم find کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو calculator سے find کریں تو اس کو کس طریقے سے find کریں گے جی یہ میں ابھی آپ کو ادھر حل کر کے دکھاتا ہوں مثلا آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے scale root scale root لکھنے کے بعد آپ bracket لگا لیں اور اس bracket کے اندر آپ نے 49 لکھنا ہے پھر multiply کرنا ہے 81 کے ساتھ اور یہ bracket بند کر دی اور ہمارے پاس اس کا answer کتنا آگیا ہے 63 آگیا یعنی کہ 49 اور 81 کو multiply کریں اور اس کا scale root لے لیں جب calculator سے کرتے ہیں تو پہلے scale root لکھتے ہیں اور پھر یہ دونوں values کو bracket میں لکھ کر آپ نے multiply کرنا ہے تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا تو اگر ہم اس question میں دیکھیں تو یہ 63 اس کا answer لکھا ہوئے اس جگہ پر تو یہ اس کا correct answer ہے اچھا اس کے بعد ایک question یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملوم کرنا ہے جی rain fall کے بارش کتنی ہوئی ہے تو اس question کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے کچھ سوال کچھ اس طریقے سے بتایا ہوئے ہیں یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اس سوال کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ the total rain fall for two days کے دو دن جو بارش ہوتی رہی ہے اس کا جو rain fall ہوئے ہیں وہ کتنا انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا جی وہ 12.3 ہوئے ہیں دو دن جو بارش ہوئے ہیں اس کا rain fall 12.3 ہوئے ہیں the first day was 4.5 less than second day تو جو پہلے دن بارش ہوئی تھی وہ دوسرے دن سے 4.5 کم ہوئی ہے یعنی کہ پہلے دن بارش کم ہوئی ہے دوسرے دن زیادہ ہوئی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں بتائیں پہلے دن بارش کتنی ہوئی تھی یعنی کہ دو دن بارش ہوتی رہی ہے تو جو پہلے دن بارش ہوئی ہے وہ دوسرے دن سے 4.5 سینٹی میٹر کم ہوئی ہے اور total بارش ہوئی ہے جی 12.3 تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں پہلے دن بارش کتنی ہوئی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے سال کر لیں آپ کہیں جی جو پہلے دن بارش ہوئی ہے نا first day تو first day جو rain ہوئی تھی وہ ہم کہتے ہیں جی x ہوئی ہے اور جو second day جو rain ہوئی ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں جی وہ کتنی ہو گئی جی x plus 4.5 تو اس کے اندر 4.5 وہ زیادہ ہوئی ہے تو اگر ان دونوں چیزوں کو ہم یوں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا پہلے دن بارش کم ہوئی ہے اور دوسرے دن زیادہ ہوئی ہے دوسرے دن زیادہ کتنی ہوئی ہے 4.5 سینٹی میٹر اچھا پہلے دن کم کتنی ہوئی ہے پہلے دن کم second day کے نسبت 4.5 کم ہوئی ہے تو یہ دو لائنے جو ہیں ان کو آپ نے نا دھیان سے سمجھنا تو ان دونوں لائنوں کا کیا مطلب ہے کہ پہلے دن بارش کم ہوئی ہے کتنی کم ہوئی ہے 4.5 کیونکہ ہم نے دوسرے میں 4.5 پلس کیا ہوئے ہیں تو یہ دو دنوں کی بارش ہے اب وہ کہہ رہے ہیں دو دن کی جو ٹوٹل بارش تھی نا ٹوٹل جو رین ہوئی ہے ٹوٹل کس کے برابر ہے ٹوٹل تو برابر ہے ہمارے پاس 12.3 کے تو ادھر ہم نے 12.3 لکھ لے اور ٹوٹل سے مراد کیا first day plus second day first day کو ہم لکھیں گے x اور second day کو ہم کیا لکھیں گے x plus 4.5 تو یہ دو دن کی بارش یہ کس کے برابر ہے 12.3 کے برابر ہے اچھا اب ہم نے تو پہلے دن کی بارش نکالنی یعنی کہ ہم نے x کی value نکالنی ہے ایک x یہ اور ایک x یہ یہ کتنے ہوگئے ہیں 2x ہوگئے اور یہ لکھا ہے 12.3 minus کر دیں دوسری طرف جا کر 4.5 کو اب آپ نے صرف 4.5 کو minus کرنا ہے کس میں سے 12.3 میں سے تو ادھر یہ ذرا 5 میں ذرا صحیح طرح لکھ دوں تو اب 4.5 کو minus کرتے ہیں 12.3 میں سے پھر دیکھتے ہیں اس کا answer کتنا آتا ہے تو اگر ہم اس کو اس جگہ پر solve کریں کہ 12.3 minus 4.5 تو اس جگہ پر میں کر دیتا ہوں 12.3 minus ایک منٹ اس کو ختم کرتے ہیں 12.3 minus 4.5 تو پہلے دن جو بارش ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 4.5 12.3 minus کو دوبارہ دیکھ لیں اچھا اور 7 2x بھی لکھا ہوگا یہ آئے گا 7.8 پھر اس کو ہم نے 2 کے اوپر divide بھی کرنا ہے divided by 2 کریں گے تو 3.9 اس کا answer آئے گا تو اس جگہ پر دیکھتے ہیں 3.9 لکھا ہوگا ہے یہ لکھا ہوگا 3.9 اچھا یہ 2 سے ہم نے کیوں divide کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دو دن بھارش ہوئی تھی وہ یہ تھا x plus x وہ بن گیا تھا 2x 2x برابر آ گیا تھا 12.3 minus 4.5 اب یہ جس ٹیم ہم نے اس کو minus کیا تو یہ ہمارے پاس کتنا بنا تھا answer یہ اگر اس جگہ پر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ہمارے پاس answer بنا تھا اس جگہ پر یعنی کہ جو بھی answer ہے اس کو پھر یہ والا جو 2 ہے اس 2 نے اس جگہ پر آ کر divide کرنا تو اس وجہ سے ہم نے اس 2 کو divide کیا ان دونوں کا answer اوپر لکھنا اور پھر اس کو 2 پر divide کرنا پھر ہمارے پاس 3.9 آ جائے گا تو جو اوپر لکھنا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اوپر لکھنا تھا 7.8 اس طریقے سے یہ question نے سال ہونا تھا اچھا اب اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال آ گیا یہ والا کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک code ہم لکھنا چاہ رہے ہیں section کا جو code ہے نا وہ انہوں نے بتایا وہ کہتے ہیں اگر section کا code یہ ہو یہ جو نیچے لکھا ہو ہے یہ section ہے اس کا code یہ ہے تو اب بتائیں یہ hostel کا code کیا بنے گا تو ان دونوں کو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے آپ سمجھیں سب سے پہلے ادھر لکھیں s e c t i o n section اب اس کے نیچے لکھنا ہے یہ جو code ہے اس کا p h پھر اس کے بعد لکھا ہو ہے z اس کو میں اوپر لکھ دیتا ہوں تاکہ وہ نیچے اس جیزیں سے ہی نظر آتی رہیں ادھر لکھ دیں p پھر لکھیں h h لکھنے کے بعد z پھر لکھیں گے q q لکھنے کے بعد l پھر r پھر k تو یہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر اس کو لکھ لی اب ہم code بنانا جا رہے ہیں hostel ہ s t e l s اچھا اب دیکھیں h کس کے برابر h برابر ہے e تو h کے نیچے کیا لکھ دینا ہے e پھر o o کس کے برابر o برابر برابر ہے r کے اس جگہ پر r لکھ دیں گے اسی طرح s کس کے برابر ہے p تو s کے نیچے p لکھ دیں گے پھر t کس کے برابر ہوتا t برابر ہوتا q کے تو ادھر q لکھ دیں گے پھر آ گیا e e ہم نے پہلے بھی یہ برابر ہوتا ہے h k تو اس جگہ پر ہم لکھ دیں گے h پھر l l kس کے برابر ہے i کے برابر اس جگہ پر ہم دیکھ l برابر ہے i لکھ دیں گے پھر آجے گا s یہ شروع میں لکھ ہو ہے s برابر ہے p k تو یہ اس کا code بنے گا e r p q h ip تو یہ اس کا answer ہو گا option a اس کا ٹھیک answer ہے اس کے بعد جو اس سے next question ہے وہ بتائیں اگر ہم چلتے جائیں یہ جو انہوں question میں دی ہوئی ہیں تو اس سے next کے آئے گا یہ last کے اندر اس جگہ پر اس سے next رقم کیا لکھیں گے تو یہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ اس کو کس طریقے سے حل کریں تو اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہے a a b اور c پھر آگے لکھا a b c d اس سے آگے کیا ہے a b c اور d پھر اس سے آگے لکھا a b c d اور آگے لکھا e اچھا اس سے آگے وہ کہہ رہے ہیں بتائیں اب کیا آئے گا تو اب یہ جو لکھا ہو ہے یہ لکھا ہو ہے a پھر b c d اب d کے بعد کیا آنا چاہیے e آنا چاہیے اچھا اب اس کے اندر ہم دیکھیں تو e کس جگہ پر لکھا ہے e لکھا ہے option b پر option b کس کے برابر ہے e کے برابر ہے کیونکہ انہوں نے ایک ڈجٹ پوچھا d کے بعد آئے گا e آئے گا اور اگر وہ پانی کی ٹینکی ہے اور اس کے ساتھ دو پائی پہ لگے ہمیں ایک پائی پہ ہے جو اس ٹینکی کو فل کرنے میں کتنا ٹائم لگاتا ہے دس منٹ لگاتا ہے پھر ایک اور پائی بھی ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس ٹینکی میں سے پانی کو خالی کرنے میں 6 منٹ لگاتا ہے یعنی کہ ایک ٹینکی میں دو پائی ہیں ایک پائی سے پانی ٹینکی میں بھرا جا رہے اور دوسرے پائی سے پانی اس میں سے نکالا جا رہے ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹینکی ہے نا وہ ٹو فیفت پہلے سے بھری ہوئی ہیں یعنی کہ ٹینکی کے اگر ہم پانچ حصے کریں مثلا یہ ایک حصہ یہ دو پھر یہ تین یہ چار اور پانچ اس میں سے دو حصے ہیں وہ ٹینکی بھری ہوئی ہیں سٹارٹنگ کے اندر تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹینکی کو خالی ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا یہ بتائیں کہ رینٹر ہو رہا اور پانی جو پائپ بی ہے اس سے نکر رہے ہیں اور جو پائپ اے کے ذریعے پانی جا رہے ہیں وہ ٹینکی کو بھرنے میں دس منٹ لگاتا ہے اور جو بی پائپ ہے جس میں سے پانی باہر نکر ہے تو وہ چھے منٹ میں ٹینکی کو کیا کر دیتا خالی کر دیتا ہے تو اس کے لئے آپ نے ایک ریٹ نکال ہے کہ کتنے ریٹ سے پانی ٹینکی میں سے نکلے گا کیونکہ چھے منٹ میں ٹینکی خالی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خالی ہونے ریٹ ہے وہ زیادہ ہے پانی بھرنے میں زیادہ ٹائم لگتا میں کہہ دوں یہ ایک ٹینکی ہے تو ایک منٹ میں جو ٹینکی بھری جائے گی وہ ہوگی ایک بٹا دس اچھا اور ایک منٹ میں ٹینکی خالی کتنی ہوتی ہے وہ ہوگی ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے جو خالی ہونے کا ریٹ ہے اور بھرنے کا ریٹ کتنا ایک منٹ میں ایک بٹا دس اب نا ہم نے ان دونوں کا فرق نکال ہے تو ان دونوں کا ہم لیں گے لسی ہم بیچ میں لکھیں گے منس تو اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا اوپر کر لکھتا ہوں تو یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے 1 ڈیوائیڈ بائی ٹین مائنس 1 ڈیوائیڈ بائی 6 تو اس کو اس طرح لکھیں گے 1 ڈیوائیڈ بائی 10 مائنس 1 ڈیوائیڈ بائی 6 اچھا اس کا اگر ہم لے لیں 10 اور 6 لے لیں تو ادھر ہم 10 لکھتے ہیں ادھر ہم 6 لکھ لیتے ہیں تو 2 5 ٹائمز اور 2 3 ٹائمز پھر اسی طرح 3 1 اور یہ 5 اسی طرح آ جائے گا پھر 5 کو 1 ٹائمز لکھیں گے یہ آ جائے گا 2 ملٹیپلائے 3 ملٹیپلائے 5 تو 2 5 کتنا ہو جائے گا 6 اور جب 6 کو 5 سے ملٹیپلائے کریں گے تو وہ کتنا ہو جائے گا 30 ہو جائے گا تو اس کا 3 آ گیا پھر 6 کتنے ٹائمز ٹھلٹی ہوتا ہے 6 5 ٹائمز اور 5 1 0 5 تو یہ اوپر آ جائے گا منس 2 divided by ٹھلٹی اگر اس کی ہم کٹنگ کریں تو یہ آ جائے گا منس 1 divided by 15 تو یہ جو منس ہے نا یہ سائن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹینکی نے خالی یہ تو اس کا ریٹ نکلا ہے اب ٹائم آپ نے کس طریقے سے نکالنا ہے اس کا آپ نے فارمولہ یاد رکھنا ہے اس کے لئے آپ نے صرف یہ value لینی ہے 1 divided by 15 تو ٹینکی جو شروع میں بری ہوئی تھی وہ کتنی تھی 2 divided by 5 تھی یعنی کہ 5 میں سے 2 حصے جو بری ہوئی تھی اب آپ نے لکھنا ہے کہ divide آپ نے کرنا اس کے rate سے جس rate سے پانی کم ہو رہا ہے وہ کتنا تھا 1 divided by 5 تھا یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ time اگر آپ نے ملوم کرنا تو time ملوم کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا جو ٹینکی شروع کے اندر جتنی بری ہوئی تھی وہ لکھیں گے اس کو divide کر دیں جو rate ہے جس rate سے پانی کم ہو رہا تو rate کتنا تھا 1 divided by 5 تھا تو اب divide کی جگہ پر ہم لکھیں multiply اور either 1 divided by 5 نہیں تھا 1 divided by 15 تھا اب یہ جو 15 ہے یہ اوپر آجے گا اور 1 نیچے آجے گا اب اس کے ہم cutting کریں گے 5 1 0 5 اور 5 3 0 15 اب ہم نے 2 کو 3 کے ساتھ multiply کر دینا نیچے 1 multiply 1 اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے جو time ہے 6 منٹ آجے گا 6 منٹ لگیں ٹینکی کو خالی ہونے میں کیونکہ ساتھ بھری جا رہی ہے اور ساتھ پانی اس میں سے نکلتا جا رہا ہے اور شروع میں جب پانی بھر نام نے سٹارٹ کی ہے اس time ٹینکی میں 2 by 5 پانی پہلے سے مجود تھا تو اس کی جو option بنے گی نا وہ یہ والی بنے گی کہ 6 minutes 2 empty یعنی کہ 6 minutes لگیں اس کو empty ہونے میں تو یہ سوال تھوڑا سا مشکل تھا تو اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ 1 divided by 10 minus 1 divided by 6 اس کو solve کریں گے minus 1 by 15 جواب آئے گا تو اس میں سے minus یہ شو کار رہے 5 پھر 10 پھر 17 پھر 26 اس کے بعد 37 پھر 50 اور 64 کہتے ہیں بتائیں ان میں سے ایک نمبر غلط ہے وہ نمبر کون سے وہ آپ نے بتانا ہے تو اگر اس کو میں اس سیڈ پر minus کروں یعنی پانچ میں سے 2 نکال تو کتنا آتا ہے 3 آتا اچھا اگر میں 10 میں سے پانچ نکال تو ادھر کتنا آتا ہے پانچ ہے کیونکہ دس میں سے پانچ نکال لیں تو کتنا آجائے گا پانچ اچھا اگر میں سترہ میں سے دس نکال لوں تو ادھر کیا آتا سات اچھا اگر اوپر ہم دیکھیں نا تو یہ odd نمبر بن رہے ہیں اسی طرح 26 میں سے اگر ہم سیمٹین کو مائنس کریں تو ہمارے پاس کتنا آجائے گا نائن آجائے گا تو اسی طرح اس کے بعد یہ 37 لکھا ہے 37 میں سے اگر ہم 37 میں سے کیا چیز مائنس کریں 26 یعنی کہ 37 میں سے اگر میں مائنس کرتا ہوں 26 تو اس جگہ پر کتنا آجاتا ہے 11 آجاتا ہے اسی طرح اگر ہم 50 میں سے مائنس کرتے ہیں 37 تو یہ کتنا آتا ہے 14 آتا ہے لیکن یہاں کتنا آنا چاہیے 13 آنا چاہیے کیونکہ یہ آر نمبر ہے 3 5 7 9 13 تو ادھر 13 آنا چاہیے 13 کس طرح آئے گا اگر اس جگہ پر کیا لکھا ہو 50 کی جگہ کیا لکھا ہو 49 تو اس کا مطلب یہ جو 50 ہے یہ نمبر غلط ہے تو یہاں پر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 50 ہے یہ غلط ہے اس جگہ پر کیا آنا چاہیے تھا اس سیکونس میں 50 کی جگہ آنا چاہیے تھا 49 تو 50 کی جگہ 49 آنا چاہیے تھے اس وجہ سے یہ غلط ہے تو اس کو اس طریقے سے سالب کر رہا ہے ان کے ڈیفرنس نکالتے جائیں آر نمبر آتے جائیں گے تو ان آر نمبر کو دیکھ کر آپ یہ کہیں گے کہ کون کون سا جو ہے وہاں سے پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ 13 آنا مائنس کرنے سے لیکن 14 آ رہا تو اس کا مطلب 50 کی جگہ اگر 49 لکھیں تو پھر یہ ہمارا question یہ ٹھیک ہونا تھا اچھے اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بتانا کہ یہ جو missing والا ہے یعنی کہ 418 پھر 180 لکھا ہو تو یہ ایک question جو ہے یہ آپ نے خود try کرنی ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ اس question کو کر سکتی یا نہیں کر سکتی تو یہ آپ نے سوچنا کہ 418 اور اس سے آگے ہم کیا لکھیں گے پھر یہ 100 پھر 180 پھر 294 اور 448 جو ہے نا یہ ایک question میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں اچھا اس کے بعد موسیقی